میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوبچرچہ کروں سلطوں کا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام ارض کرے اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا اور قیامت کے دن میں سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا سبحان اللہ پڑھتا رہوں کسرت سے درود ان پہ صدا میں پڑھتا رہوں کسرت سے درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پہ غصور ازادے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے نبی رحمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی کسرہ سے درود پاک پڑھیں اپنے پیارے پیارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ برکات نصیب ہوں گی اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی سعادت زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ پارہ پانچ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 چونسٹھ نمبر آیت ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس آیہ مبارکہ کے صدقے ہماری بخشش بھی فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو حصہ آتا فرمائے علم تفسیر کے ماہر علماء نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ بدبخت منافقوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف سازش کی اور دل میں برا ارادہ لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چل پڑے ادھر سے یہ چلے ادھر سے اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریلِ امین کو بھیجا اور جبریلِ امین کے ذریعے منافقوں کے اس برے ارادے کے متعلق اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا جیسے ہی منافقین حضور کے دربارے گوہربار میں پہنچے ادھر مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کا مجمع جمع تھا اس طوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اس مجلس میں بہت برے ارادے کے ساتھ آئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اخلاص کے ساتھ توبہ کریں ہم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارادہ کیا ہے برا ارادہ حضور کی بارگاہ میں لیکن اللہ کے آخری نبی کیا فرما رہے ہیں اگر وہ سچی توبہ کر لیں ہم بھی ان کے لیے دعا استغفار کریں گے ان کی مغفرت کی دعا کریں گے سبحان اللہ کہانا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا خطاکار سے در گزر کرنے والا پد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا سبحان اللہ ایسے ہیں میرے پیارے آقا مگر ان بدبخت منافقین نے جب سنا بھی کہ حضور کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا ملے گی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے برے ارادے سے باز نہیں آئے نہ اٹھے نہ توبہ کی نہ اپنے برے ارادے سے باز آئے اس پر یہ اللہ پاک نے آیاء کریمہ نازل فرمائی اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِغْغَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں قرآن کریم کا یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ عموماً گناہ کو ظلم على نفس یعنی اپنی جان پر ظلم کرنا گناہ کو یہ کہا گیا ہے گناہ کا مطلب اپنی جان پر ظلم کرنا ہے اس میں ہمارے لئے سبق ہے کہ یہ گناہ کرنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ اپنی ہی ذات کو اپنی ہی جان کو جہنم کا حقدار بناتا ہے یہ ہمارے لئے سبق لیسن ہے ہمارے لئے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں غور کریں کہ گناہ کیا کسی کا کچھ نہیں بگاڑا اپنی ذات کو اپنی جان کو جہنم کا حقدار بنایا الامان الامان اللہ پاک فرماتا ہے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں جاؤ کا اے محبوب تیرے حضور حاضر ہو جائیں تیری بارگاہ میں آ جائیں ہائے ہائے وہاں پر آ کر کیا کریں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ پھر اللہ سے معافی چاہیں اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی شفاعت چاہیں حضور بھی ان کی شفاعت فرمائیں یعنی وہ بندہ خود بھی اللہ سے مغفرت مانگے توبہ کرے استغفار کرے اور محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی شفاعت فرمائیں تو ہوگا کیا نتیجہ کیا نکلے گا سمرہ کیا ملے گا اللہ پاک فرماتا ہے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پا ہوگے سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس آیتِ کریمہ میں یقین کی ہم گناہگاروں کو بخشش کا ذریعہ بتایا گیا تمہیں بخشش کہاں ملے گی تمہیں نجات کہاں ملے گی تمہیں سرخروی کہاں ملے گی تمہیں چھٹکارہ جہنم سے کہاں ملے گا کون سا دربار ہے کون سی مبارک جگہ ہے وہ کوئی اور دربار نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربارے گوھر بار ہے سبحان اللہ فرمائے جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئے یعنی وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جائے جہاں آ کر توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے امت کے غمخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں حضور جب شفاعت فرمائیں گے تو اس کی بخشش کر دی جائے گی اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا اللہ حب پر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ بھی غور کیجئے مزان مدینہ موجود حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا وسیلہ آتا فرمایا کہ تم نے وسیلہ پکڑنا ہے تو میرے محبوب کا وسیلہ پکڑنا ہے کہ جرم رب کا کیا نہ فرمانی اللہ کی گناہ اللہ کا کیا وسیلہ رسول اللہ کو بنایا جائے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اللہ بخش دیتا ہے وہ رحیم ہے وہ بخشنے والا ہے رحمت حق بہانہ می جوئیت رحمت حق بہانہ می جوئیت اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتے کسی بہانے سے بندے کو بخش دیا جائے پر پھر حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی خالی لوٹ جائے حضور سے کوئی شفاعت کی بھیک مانگے مغفرت کی بھیک مانگے اسے بخشا نہ جائے شفاعت نہ ملے اللہ 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 کیا خوب کہا سیدی علیہ حضرت نے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں چور مالک سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور مالک سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکہ تیرا سبحان اللہ یعنی دنیا کا یہی انداز ہے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مالک سے چھپے لیکن اس سخی دربار کا عالم یہ ہے جتنا بڑا مجرم ہو حضور کی بارگاہ میں ہی آتا ہے یہاں آتا ہے حضور کے دامن کرم میں آکے چھپتا ہے اور پھر فرمایا اللہ فرماتا ہے جاؤکا مابوک تیری بارگاہ میں آ جائیں تیرے دامن کرم میں پناہ لے لیں جن کی نافرمانی کی ہے انہی کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ کس لیے فرمایا کہ گناہ کی سزا پانے کے لیے نہیں 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 گناہ کی سزا پانے کے لیے نہیں بلکہ لا وجد اللہ تواب الرحیمہ یہاں پوچھ کر توبہ کرو گناہ سے بخشش چاہو اللہ حضور کے صدقے کرم کرے گا تمہیں معاف کر دیا جائے گا آئے آئے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤکا ہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤکا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے درکی ہے کیسے ہو سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں آئے قرآن پڑا حدیث پڑھی اور حضور کے فرمان پر لبائک کہتے ہوئے آئے اور خالی لوٹ گائیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا سبحان اللہ وہاں پر تو جولیاں بھر بھر کے دی جاتی ہیں اچھا اس در پہ نہ جائیں تو کس کے در پہ جائیں کہا نا تجھ سے چھپاؤں مو تو کروں کس کے سامنے تجھ سے چھپاؤں مو تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے کون سا اور در ہے جہاں سے توقع کی جاتی ہے یہ سرکار کا در ہے جہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہیں جہاں بگڑیاں بنتی ہیں جہاں لحاظ رکھا جاتا ہے جہاں کرم کیا جاتا ہے کرم کی بارش ہوتی ہے جہاں پر دل توڑے نہیں جاتے جہاں پر دلوں کو جوڑا جاتا ہے جہاں پر کوہ علم ٹوٹے ہو جس پر وہاں پر آرام ملتا ہے سکون ملتا ہے جہاں پر دکھ درد والوں کو راحتیں ملتی ہیں سکون ملتا ہے محبتیں ملتی ہیں پیار ملتا ہے آرام ملتا ہے سکون ملتا ہے وہ کون سا دربار ہے وہ دربارِ مصطفیٰ ہے وہ میرے حضور کا دربار ہے جہاں پر کرم ہی کرم ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں برکتیں ہی برکتیں ہیں اسے لیے جہاں پر بخشش ہی بخشش ہے رحمت ایسی کہ بخشش کے مجدے ہیں جنت کے مجدے ہیں اللہ اکبر دیکھیں مسلمانوں کے چوتے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے تین دن کے بعد یعنی ظاہری پردہ فرمایا یہ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور نے ظاہری پردہ فرمایا حضور اپنی قبر میں زندہ ہے یہ مسلمانوں کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ جب حضور نے ظاہری پردہ فرمایا تین دن کے بعد ایک دہات کا رہنے والا آیا حاضر ہوتا ہے مزار پر انوار پر اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا لپٹ گیا اور مزار پر انوار سے خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پر ڈالتا ہے یہ کون کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ دہاتی دہات کا رہنے والا عرب کا دہاتی اس نے خاک اٹھائی اور سر پر ڈالتا ہے اور کہتا کیا ہے عرض کیا کرتا ہے یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہے رب سے جو کچھ آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ وہ ہم نے آپ سے سنا ہے آپ نے اللہ سے سنا ہے ہم نے آپ سے سنا ہے اور ہم نے سنا ہے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت طوبہ قبول کرنے والا پاؤ گے سبحان اللہ اس اعرابی نے دہاتی نہیں عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا اور آپ کی بارگاہ بے کسپنا میں آیا ہوں آپ کے دربار میں آیا ہوں تاں کہ میرے لیے استغفار یعنی آپ میرے لیے استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے لیے استغفار کریں میری سفارش کریں وہ روتا ہے خاک ڈال رہا ہے لپتا ہے حضور کی قبر کے ساتھ اللہ 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 سبحان اللہ رعوف الرحیم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم پر قربان جائیے ادھر اعرابی یہ عرض کر رہا ہے ادھر سے قبر مبارک سے آواز آتی ہے قد غفر لک جا اللہ نے تیری بخشج فرما دی ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے جہاں پہ بخشش ملتی ہے مغفرت ملتی ہے وہ میرے حضور کا دربار ہے مولا علی فرماتے ہیں قبر مبارک سے آواز آتی ہے قد غفر لک جا تجھے بخش دیا گیا ہے اسی طرح کی ایک کون روایت ایون الحقائیات میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن حر رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روزہ انور پر حضور کے مبارک روزے پر حاضر تھا تو یوں ہی ایک دہاتی عرب کے دہات کا رہنے والا آیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے اس میں رب فرماتا ہے کہا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے پھر اس عرابی نے آیت پڑھنے کے بعد ارز کی اے میرے آقا میں اپنے گناہ کی معافی کے لیے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں معافی کے لیے آپ کے دربارے گہربار میں حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفی بناتا ہوں شفاعت کرنے والا بناتا ہوں عربی میں شیر پڑھتا ہے کیا کہتا ہے اللہ 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 کیا پیارا شیر یا خیرہ من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم روح الفداء لقبر انت ساکنہو فیہی فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم سبحان اللہ وہ کہتا ہے اے وہ بہترین ذات بہترین ذات یعنی حضور کی ذات سبحان اللہ حضور کی ذات بہترین ذات جن کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا اور اس کی امدگی اور پاکیزگی سے میدان تیلے سب معتر ہیں آگے کیا کہتا ہے آگے کہا روح الفداء لقبر انت ساکنہو فیہی کہا کہ سنیا میری روح میری جان آپ کی قبر پر قربان ہو جائے کیا عشق ہے اس دہاتی کا کیا عشق ہے اس دہاتی کا کہتا کیا ہے عرض کرتا ہے میری جان آپ کی قبر پر قربان میری جان آپ کی قبر پر میری روح آپ کی قبر پر قربان سبحان اللہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے جس میں پاک دامنی ہے سخاوت ہے آف و کرم ہے اور آف و کرم کے بیش بہا خزانے ہیں اللہ اللہ کہا اس مبارک قبر پر میری جان قربان ہو جائے سبحان اللہ حضرت محمد بن حرب حلالی رحمت اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے میری جان آپ کی قبر پر قربان ہو جائے میری روح آپ کی قبر پر قربان ہو جائے میری جان آپ کی قبر پر قربان ہو جائے کیا پیارہ انداز ہے اللہ 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 آپ کہتے ہیں اور وہ روتا ہوا یہی اشعار پڑتا ہے محمد بن حرب حلالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب واپس آیا اور سو گیا جم میں سویا تو مجھے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی کا دیدار ہو گیا اللہ ان کے صدقے ہم سب کو بھی دیدار مصطفیٰ اتا فرمائے یا اللہ سب آشکان رسول کو دیدار مصطفیٰ اتا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دیدار مصطفیٰ اتا فرمائے اللہ یہاں فیضان مدینہ میں موجود حاضرین کو بھی دیدار مصطفیٰ اتا فرمائے آپ فرماتے ہیں جب حضور کا دیدار ہوا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سبحان اللہ کیا کہا الحق الراجل فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر لہو بشفاعتی میرے حضور نے محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ علیہ سے کہا اس اے رابی سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ اللہ نے میری شفاعت کی برکت سے تجھے بخش دیا ہے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ اے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین فیضان مدینہ موجود حاضرین کیا پیارا عشق ہے میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں کا اس دہاتی کا بھی کیا عشق ہے اور پھر دیکھیں حضور سے عشق ہی آئے تو پھر اس کا سلا کیا ملا سلا کیا ملا حضور سے عشق ہی آئے آپ سب کی توجہ کہ حضور سے عشق ہی آئے اس کا سلا یہ ملا کہ اللہ نے انہیں بخشش کے پروانے عطا فرما دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ ان دونوں واقعات پر غور کیجئے تو وہاں سے پتا چلتا ہے مدنی چینل کی ناظرین کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں کتنے رحیم ہیں کتنے قریم ہیں ذرا سوچئے تو سہی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو صدا کیا تھی رب حبل امتی رب حبل امتی اللہ میری امت میرے حوالے کر دے رب غفر لی امتی اللہ میری امت کی بخشش فرما دے آئے ہیں اور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں حضور نے یہی دعا مانگی رب حبل امتی اور پھر جب آپ اپنی مبارک قبر میں تشریف فرما ہوئے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تب بھی حضور کے یہی الفاظ ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے یہ پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے یہ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین ہر عاشق رسول غور کریں یہ حضور کا ہم سے پیار ہے اللہ کے نبی ہم سے پیار فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ حضرت امام اللہ سنت کیا فرماتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہیں غفور ہیں ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین کاش صد کروڑ کاش ہمیں بھی یہ موقع نصیب ہو جائے کہ ہم بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہوں حضور کے دربار گوھر بار میں حاضر ہوں ہم بھی سب سب گمبت دیکھیں حضور کے دربار میں ہم بھی حاضر ہو جائیں ہم بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں حضور کے دربار میں کھڑے ہوں دربار گوھر بار میں جہاں پر بخششیں ہیں جہاں پر مغفرت ہے جہاں پر پروانے ملتے ہیں بخشش کے جہاں پر عطائے ہیں جہاں پر میرے حضور ہیں جہاں میرے حضور کا کرم ہے جہاں میرے حضور کی عطائے ہیں جن کے صدق اللہ بخشش فرماتا ہے کب وہ دن آئے پیارا پیارا سوہانی گھڑیاں ہو حضور کا دربار ہو ہم حضور کے دربار میں ہو وہ سنیری سنیری جالیاں ہو ہم بھی باعدب کھڑے ہو سر کو جھکایا ہو آنکھوں میں آسو ہو ہم بھی کہیں اَسْعَلُكَ شَفَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْعَلُكَ شَفَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْعَلُكَ شَفَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم بھی حضور سے شفاعت کی بھیق مانگے ہم بھی بخشش کی بھیق مانگے ہم بھی کہیں یا رسول اللہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کر آئے ہیں وَلَوْا أَنَّهُمْ اِلْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمَ آقا جرم کر کے آئے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ آقا آپ کے دربار میں آئے ہیں میں کر کے ستم اپنی جاں پر میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اللہ اللہ کاش یہ کیفیت بنے یہ آیت بھی پڑھ رہے ہوں اشعار بھی پڑھ رہے ہوں شفاعت بھی بھیق مانگی جا رہی ہو اسألو کا شفاعتہ یا رسول اللہ اسألو کا شفاعتہ یا رسول اللہ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کیا کیفیت بنے کہ جب ہم حضور کے دربار میں اس طرح روتے ہوئے باعدد طریقے سے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض و گزاریاں کر رہے ہوں اللہ اللہ اور جب یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ منورہ حضور کا روزہ اس کے سامنے حاضر ہو جانے سے مغفرت کی بھیق ملتی ہے مغفرت کی بھیق ملتی ہے اور ایک اور آیت مبارکہ میرا رب کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دھوڑو رب کی بخشش کی طرف دھوڑو رب کی جنت کی طرف دھوڑو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس جگہ پر بڑی ایمان افروز بات کرتے ہیں بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان دونوں آیات کو آپ ملا دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا دیکھیں پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ مدینہ منورہ حاضر ہونے سے وہاں توبہ قبول ہوتی ہے یعنی مدینہ منورہ جائیں تو کیا ہوتی ہے توبہ قبول ہوتی ہے وَلَوَاَنَّوَا مِزْزَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ وہاں توبہ قبول ہوتی حضور شفاعت فرماتے ہیں شفاعت کی برکت سے مغفرت ملتی ہے اور دوسری آیت میں رب فرماتا ہے مغفرت کی طرف جلدی جلدی دھوڑو مغفرت کی طرف دھوڑو اللہ اکبر اب ان دونوں آیات کو ملائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے گناہگارو اے میرے محبوب کے امتیو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو دیر نہ کرو جلدی سے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ وہاں تمہیں مغفرت بھی مل جائے گی جنت بھی مل جائے گی وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةَ دھوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف مغفرت حضور کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے وہاں پہ مغفرت ملتی ہے وہاں پہ ہمیں مغفرت بھی ملے گی وہاں پہ ہمیں جنت بھی ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کاش کاش کہ ہمیں یہ جذبہ ملے یہ یہ ذہن ملے کہ حضور کی بارگاہ میں ہم استغاثے کریں استغفار پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں مدینہ پاک حاضری کی یہ تمنا ہو یقین کیجئے وہاں پر بخشش کیا ایسے پروانے ہیں سبحان اللہ لیکن کرے کیا کیا کریں پاس مالو ذر نہیں ہے تو کیا چھوڑ دیں ہم تڑپنا رونا چھوڑ دیں کیا استغاثہ کرنا چھوڑ دیں نہیں نہیں سنیے کیا خوب کہا آہ پلے ذر نہیں رختے سفر سرور نہیں تم بلالو تم بلانے پے ہو قادر یا نبی ہم ہم رختے سفر نہیں رکھتے ہمارے پاس روپیہ نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم نہیں جا سکتے ہماری استطاعت نہیں ہے آقا آپ تو بلائیں آپ تو بلانے پر قادر ہیں تم بلالو تم بلانے پے ہو قادر یا نبی کس طرح تسکین دوں گا میں دلِ غمگین کو رہ گیا اگر حاضری سے میں جو قاسر یا نبی آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدینی چینل کے ناظرین علیہ حضرت امامیل سنت کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک پر حاضری دینا وہاں کی خاک کو بوسا دینا یہ تمام مستحبات میں سب سے افضل مستحب ہے سب مستحبات میں بلکہ فرمایا کہ قریب با واجب ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے توفوں کے ساتھ اس آنے والے کا استقبال کرتے ہیں لاؤ کوئی ایسا شہر ہمیں بھی دکھاؤ شہر مدینہ کے علاوہ اور دکھاؤ ہمیں شہر جہاں فرشتے رحمت کے توفے سے استقبال کر یہ میرے حضور کا دربار ہے یہ میرے حضور کا مدینہ ہے یہ میرے حضور کا تابہ ہے تیبہ ہے تیبہ ہے مدینہ تو رسول ہے مدینہ تو شفاہ ہے جہاں شفاہ کی بھیق ملتی ہے جہاں ہر دکھ درد کو شفاہ ملتی ہے جہاں بگڑیا بنتی ہے جہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں جہاں سے خالی نہیں لٹایا جاتا ہر سائل کو پورا کیا جاتا ہے ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے کہیں تو دیکھیں اگر کوئی لے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ پھر بھی کمی رہتی ہے لیکن حضور کا دربار ہے اتنا عطا کرتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں ایک مرتبہ میں اتنا عطا کر دیتے ہیں پھر کمی رہتی نہیں ہے یہ تو حضور کا دربار ہے اللہ اللہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور سننے دارِ کتنی میں ایک روایت ہے سنیے اللہ پاک کے آخری نبی کیا فرماتے ہیں آئے ہے سبحان اللہ ہر عاشق رسول کا دل مچلے یہ آئے یہ حدیث مبارکہ سن کر اور یقیناً مچلتا ہے اور مچلنا بھی چاہیے ہر عشق رسول رکھنے والا غور کرے اپنے دل پر سنیے کیا میرے معبوب فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منزار قبری واجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے آئے آئے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھے بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیاری روایت ہے سنیے حدیث پاک میں بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ایمان افروز مدری پھول ہیں وہ کیا میدان حشر میں مختلف لوگ شفاعت کریں گے دیکھیں ابتدان تو شفاعت کا دروازہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے حضوری شفاعت فرمائیں گے لیکن فرشتے بھی شفاعت کریں گے علماء بھی شفاعت کریں گے حاجی بھی شفاعت کریں گے باعمل حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے اسی طرح کئی لوگوں کی شفاعتیں ہوں گی لیکن جو حضور کے مبارک قبر کی روزے کی زیارت کر لیتا ہے انہیں یہ مجدہ جان فضا سنایا جا رہا ہے تمہاری شفاعت عالم نہیں حاجی نہیں شہدہ نہیں فرشتے نہیں بلکہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وہ ساتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو ایک اور روایت سنیے اپنے دل میں مزید اس کے مدینہ کو پیدا کیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جانی زائرن جو میری زیارت کے لئے آئے اور حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ لَا تُعْمِلُهُ حَاجَتًا إِلَّا زیارتی کہ اسے کوئی اور حاجت نہ ہو اور نیت نہ ہو اور کوئی قصد نہ ہو کوئی ارادہ نہیں ہے فقط میری زیارت کے لئے آیا ہے نہ تجارت کی غرص سے آیا ہے نہ کسی اور غرص سے آیا ہے صرف اور صرف میری زیارت کے لئے آئے مدینہ منورہ پہنچے گا حضور فرماتے ہیں قَانَ حَقًا عَلَيَّا أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِي عَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حضور فرماتے ہیں مجھ پر حق ہے کہ قیامت والے دن اس بندے کی میں شفاعت فرماؤں گا آئے 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 قَابِ کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا قَابِ کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کدھر جا رہے ہو ارادہ کدھر کا ہے مدینہ جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں ابھی کہاں جا رہے ہو مدینہ جا رہا ہوں میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں باعدب ذوق والی شوق والی عشق والی آنسوں والی باعدب حاضری عطا فرمائے اللہ اللہ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب سنیں بڑی پیاری روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے ہو سکے نا جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مر جائے وہ مدینہ میں مرے کیونکہ میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا جو دنیا سے جائیں گے مدینہ میں جن خوش نصیبوں کو بقی نصیب ہوگی جو خوش نصیب حضور کی بارگاہ میں ہوں گے وہاں پر جن کا مدفن ہے جن کو دو گس وہاں پر مٹی ملے گی دو گس زگا وہاں پر ملے گی حضور فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا محدیث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی مولانا سردار احمد خان صاحب رحمت اللہ تعالی بڑا کمال کا عشق رسول تھا آپ میں آپ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے نا آپ نے کام کیا جب واپسی کے ایام آئے تو آپ نے اپنے ناخون کچھ تراشے اور کچھ بال یہ کاٹ کرنا مدینہ پاک کی جگہ میں دفن کر دیئے مٹی میں دفن کیے اور حضور کی بارگاہ میں آئے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اختیار میں مرنا نہیں ہے آپ نے تو فرمایا نا جسے ہو سکے مر جائے مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا یا رسول اللہ مرنا میرے اختیار میں نہیں ہے جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر لیا ہے میرے اختیار میں یہی تھا کہ میں اپنے کچھ ٹکڑے کچھ بال اور کچھ ناخون یہاں پر دفن کر دوں یہ کیا تھا ایک آس تھی ایک امید تھی کہ جسم کا کچھ حصہ یہاں پر ہے جب شفاعت کی بھیک مل رہی ہوگی اسی میں ہم بھی اپنی چوکھٹ میں کاسا پھیلا لیں گے ہم بھی اس دربار میں کاسا پھیلا لیں گے ہمیں بھی کچھ بھیک مل جائے اللہ اکبر تیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھے بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھا میٹھا پیارا پیارا قابہ دکھائے پیارا پیارا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے شوق مدینہ نصیب فرمائے اس کے مدینہ نصیب فرمائے کیوں مدینہ کی باتیں کرتے ہیں کیوں مدینہ کی باتیں کرتے ہیں اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جس سے محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرتا ہے تو مسلمان مدینہ کا تذکرہ زیادہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں مدینہ والے سے پیار ہے مدینہ والے محبوب سے پیار ہے نبی رحمت سے پیار اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز سے ہوئی ہے ہر عاشق ہر مسلمان اس اس چیز سے محبت کرتا ہے اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے پیارے پیارے اسلامی بھائیو قرآن کریم کے فیضان کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ میری راب کی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک موبائل اپلیکیشن جاری کی ہے جس کا نام ہے مدنی قائدہ اس اپلیکیشن میں مکمل مدنی قائدہ اور اس کی آڈیو بھی شامل ہیں یعنی اس اپلیکیشن میں آپ مدنی قائدے کے جس حرف یا لفظ پر کلک کریں گے تو آڈیو آڈیو میں اس کا تلفز چلے گا یوں اس اپلیکیشن کی مدد سے آسانی کے ساتھ آپ مدنی قائدہ پڑھ سکتے ہیں اس کی مشک کر سکتے ہیں درست مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس اپلیکیشن کو ابھی تک کسی نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا میں آپ تمام اس ٹائم بھائیوں سے ارز کروں گا آپ ضرور بھی ضرور اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیجئے آخر میں ایک وظیفہ ارز کروں گا جو کوئی روزانہ یا باسیتو چالیس مرتبہ پڑے خلق سے بے پرواہ ہوگا یعنی لوگوں کی محتاجی سے بچ جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم